السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج آٹھ جون دوہزار چوبیس کو یہ خبر انتہائی رنج و غم کے ساتھ سننے کو ملی کہ اتر پردیش زلہ پرتابگڑ کے معروف عالم دین اور جمعیت علماء پرتابگڑ کے جندل سیکریٹری مولانا فاروق صاحب کو کسی شخص نے ظالمانہ طور پر گولی مار کر شہید کر دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہ اور ناظرین امومی مولانا حکیم الدین قاسمی دامت برکاتہ نے اس افسوسناک واقعے پر رنج و ملال کا اظہار کیا ہے ناظرین امومی جمعیت علماء ہند نے بتایا کہ ملت نے ہی نہیں بلکہ ملک نے بھی ایک قابل انسان کو دیا ہے مولانا مصوف اپنے زلے میں جمعیت علماء ہند کے مخلص سپاہی تھے آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے کرتے تھے وہ موٹر سائیکل پر سوار ہوتے اور قریہ قریہ لوگوں کے درمیان صلح جوئی کے لئے سفر کرتے علاقے میں دینی اصلاحی سرگرمی میں حامتاً مصروف رہتے مولانا مرحوم کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں ان کے سر سے خون بیتا نظر آ رہا ہے اور خون سے آلودہ لباس جو سفید تھا وہ سرخ ہو گیا ہے جو اس بات پر غماز ہے کہ بڑی برحمی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے صدر جمعیت علمائین اور ناصر میں عمومی جمعیت علمائین نے اس ازتراب کے موقع پر اہل خانہ کے ساتھ اظہار یگانگت کیا ہے اور پولیس انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتل کو قرار واقعی سزا دی جائے انہوں نے کہا کہ کسی انسان کا قتل در حقیقت پوری انسانیت کا قتل ہے اور قتل و وحشت انگیزی کے مجرمین کو کسی بھی طرح کھلا چھوڑا جانا قابل قبول نہیں ہے اس موقع پر صدر جمعیت علمائین نے جمعیت علمائین کے احباب اور متعلقین اور عرباب مدارس سے مولانا مصوف کے لیے حسال ثباب اور دعا مغفرت کے احتمام کی اپیل کی ہے اور دعا گوہیں کہ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے جمعیت علمائین